حدیث نمبر تین ہزار دو سو پچاس حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ ایک عرابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیت کی پھر اس عرابی کو مدینہ طیبہ میں سخت بخار ہو گیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بیت توڑ دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا وہ پھر حاضر ہوا اور عرض کیا میری بیت توڑ دیں آپ نے پھر انکار کیا وہ پھر حاضر ہوا اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بیت توڑ دیں آپ نے انکار فرمایا پس عرابی چلا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ طیبہ بھٹی کی طرح ہے یہ میل کچیل کو دور کرتا اور پاک چیز کو صاف اور خالص کرتا ہے حدیث نمبر تین ہزار دو سو اکاون حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا یہ مدینہ طیبہ طیبہ ہے اور یہ میل کچیل کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح آگ چاندی کی میل کچیل کو دور کرتی ہے حدیث نمبر تین ہزار دو سو باون حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مدینہ کا نام طابع رکھا